بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئی ابھی اسے میں نے کل دلوایا تھا کل اور لگی نہیں جا کہیں اسے کل دلوایا ہوا ہے خیر اس کی بھی صفائی کا نہیں ابھی یہ تو صبح صبح باہر سے سرفیسٹیشن سے دلوا لیں گے خیر مین پوائنٹ پہ آتے ہیں ادھر رہی ٹائلز کل میں لے کر آیا تھا ٹائلز یہ ساڑھے سات میٹر ٹائلز ہیں یہ چار چھوٹی بوریاں جو ہیں بونڈ ہے اور یہ پیلے کلر میں پیلے پیکٹ میں بھی ایک تیسری چیز ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے ابھی تو یہ ٹائلز ابھی اس دیوار پہ لگانی ہے یہاں اس دیوار میں نمی آگئی ہوئی ہے پہلے پینٹ کروایا وہ اتر گیا پھر میں نے پینٹ کروایا ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہوگی یہ دیوار کی ابھی اس دیوار پہ یہ ٹائلز لگائی جائیں گی امید ہے کہ بھائی صاحب یہ ٹائلز ٹک جائیں گی اور یہ نمی جو ہے غائب ہو جائے گی تو یہ ٹائلز لگائیں گے سکلین بھائی کے ٹائلز لگا دیتے ہیں اتنا زیادہ کام ہے نہیں ساڑھے سات میٹر تو میں ٹائلز لے کے آیا تھا سات میٹر کے قریب جگہ ہے ایک میٹر لمبائی اور چھ میٹر کے قریب چڑھائی ہے تو اسے کلین بھائی کے مامو آئیں گے اور دھوڑ آئی تین میکس تین گھنٹوں میں یہ ٹائل لگ جائے گی تو وہ لگائیں گے اور پھر چلے جائیں گے ٹائلز لگنے سے پہلے یہ دیوار کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جب ٹائلز لگ جائیں گی نا پھر دکھاؤں گا یہ بیفور ہے آفٹر جو ہے وہ بعد میں آپ کو دکھاؤں گا جب ٹائلز لگ جائیں گی ابھی دیکھیں کتنی بری لگ رہی ہے دیوار سپیشلی یہ والا ایریا سکلین بھائی کے مامو آ چکے ہیں اور آتے ہی بھائی صاحب کام پہ لگ گئے ہیں سب سے پہلے یہ پینٹ اتارنا ہے کیونکہ تھوڑا مشکل کام ہے تو ابھی لگے ہوئے ہیں وائٹ وائٹ دھول ہو گئی ہے ہر طرف مشکل کام ہے یار اور یہاں تک یہ سارا پینٹ اتارنا پڑے گا دیکھتے ہی دیکھتے بھائی صاحب اندھیرہ گیا ہے چھا اور ابھی بھی دیوار کی صفائی ہو رہی ہے پینٹ اتارا جا رہا ہے بھائی صاحب اور دیکھیں کتنا زیادہ پینٹ اڑ رہا ہے بھائی صاحب نیچے پتھر جو لگایا ہویا ہے وہ وائٹ ہو گیا ہویا ہے اور وہ والا دروازہ چیک کریں آپ کو قریب سے چیک کروا رہتا ہوں دیکھیں بھائی صاحب اس کی کیا حالت ہو گی ہے اور چار پائی کی بھی حالت خراب ہو گئی ہے لیکن یہ صفائی کرنا ضروری ہے اگر پینٹ اوپر ہی رہا نا تو ٹائلز ہمیں لگا دینا تو کام خراب ہو جائے گا پھر ٹائلز کچھ ٹائم بعد اتنا شروع ہو جائیں گی شاوہ شاوہ جوانا نئی ریسات تے نیا کنی دیاری ہے دیری کنی دیاری ہے دیاری ہے آہا مستریاں نے پتھائیں کنی دیاری ہے میری ترے آزار تو کی ترے آزار آلہ کام بچائے کاندھ توڑے کرنا ساٹھی اوہ یا بٹن بچائیں اچھا جی پینٹ جو ہے اتار دیا گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ جتنی جتنی جگہ سے پینٹ اترائیں اتنی اتنی جگہ پہ ہی ٹائل لگے گی اور یہ تھوڑے کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سمٹ تھوڑا جا رہا ہے تاکہ پکڑ سائی کرے ہاں جی سار جسنا تھوڑا دل کرتا ہے مارا تھوڑی کی دوار ہے ہاں پنی کی بات توڑا اندیں نہیں دل کرتا بسم اللہ الرحمن نہیں بھائی نہیں جانا ام ڈے جائے اب یہ بٹنز کے کور اتار دینے ہیں اتنا سوڑا پینٹ اترا بھائی صاحب ادھر جوان جو ہے بونٹ تیار کرے گا بھی تھوڑی در پہلے ہی میں بال کٹوا کے آیا ہوں اور میں نے شاور نہیں لیا ہوا تو ابھی مجھے لگ رہی ہے تھنڈ دھر جاؤں گا شاور لوں گا اور موٹی سی جیکٹ پہنے کے پھر آنگا اور دیکھتے ہیں میرے آنے تک جوان جو ہے کتنا کام کر دیتے ہیں تب تک آپ یہ ٹائم لیپس انجوایا کریں الحمدللہ جی ٹائلز کا کام جو ہے نا کافی زیادہ ختم ہو چکا ہے تھوڑا سا کام رہ گیا ہے ابھی آئی ہے کھانے کی بریک آپ لوگ سوچ رہی ہوں گے کہ زین رابط کو کیوں کروا رہے ہو ٹائلز کا کام اصل میں بات یہ ہے کہ سکلین بھائی کے مامو جو ہے نا وہ کہیں لگے ہوئی ہیں کہیں ٹھیکا پکڑا ہوئے ٹائلز کا تو دن میں وہ بیزی ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ میں لگا ہوں وہاں سے فارغ ہو کے شام کو آؤں گا ہمیں اور ٹائلز لگا دوں گا تو ابھی وہ آئے ہوئے ہیں کام جو ہے ختم ہو گیا ہے آور ٹائم آور ٹائم بالکل آور ٹائم تو ابھی کھانے کی بریک ہے چلو سکلین بھائی کھانا کھاؤ یہ ہے کھانا جو ہے ریڈی ہے بسم اللہ جی کھانے کے بعد جی چائے آ چکی ہے تھوڑا سا ہی کام رہ گیا ہے یہ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے قریب ٹائم لگے گا اور کام جو ہے ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ جی ٹائل لگ گئی ہے اپنی صرف دو ٹائلز رہ گئی ہیں لگنے والی ایک یہاں پہ لگے گی اور دوسری وہ وہاں پہ ابھی یہ کٹائی ہوگی جہاں پہ بٹنز آئیں گے وہاں پہ تو یہ تھوڑی محنت کا کام ہوتا ہے اور بھائی صاحب ہم نے جو پیمائش کی اس حساب سے ہم ٹائلز لے کے آئے اور ٹائلز جو ہے نا وہ پوری ہیں پرفیکٹ پوری ہیں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھی ٹائل جو ہے نا وہ نہیں بچی ساری کی ساری جو ہیں وہ آ گئی ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ٹائلز لگ چکی ہیں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ٹائلز اور پہلے بھی آپ کو میں نے یہ دیوار دکھائی تھی تب کتنی بری لگ رہی تھی اب دیکھیں بھائی صاحب اب تو اپنی دیوار چمک رہی ہے بھائی صاحب اور یہ اوپر نا تھوڑی سی دھول پڑ گئی ہوئی ہے ابھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں وہ پینٹ اتا رہا تھا نا تو یہ دیکھیں یہ یہ ذرا دھول پڑ گئی ہوئی ہے اوپر تو اس کی صفائی ہوگی نا اے منہوں نے دا ہی پینٹ اسے لے جڑا کیسا ہے اے یا یہ دیکھو جی ہے ایک کو جی ہے یار باقی یہ دروازہ دیکھیں اس پہ کیسے دھول پڑ گئی ہوئی ہے صبح خیاب کڑکتی دھڑکتی دھوپ نکل آئی ہے بھائی صاحب کل سنڈے تھا تو کل اچھی خاصی بارش ہوئی آج ہے منڈے اور آج بھائی صاحب اچھی خاصی دھوپ نکل آئی ہے تو رات کو ادھر ٹائلز لگائی گئی تھی اور دیکھیں کتنو سورہ پینٹ بھائی صاحب نیچے بکھرا ہوا ہے اتار دیا تھا نا دیوار کا پینٹ تو ابھی جو ہے نا آنکھیں پوری کھول کے نا ٹائلز کی طرف دیکھا نہیں جا رہا چمک رہی ہے نا ٹائلز ادھر رہا جی اپنا بلیک پینثر اس طرف رہا ٹارزن تو بلیک پینثر کو دھو دیا ہے بھائی مدسر نے دیکھیں ما شا اللہ کیا چمک رہی ہے گاڑی ما شا اللہ ابھی گھر والے جو ہیں میرے ہونے والے سسرال جا رہی ہیں تو اسی کی بس تیاریاں چل رہی ہیں گاڑی کل گئی ہے ایسا جیسے پتہ نہیں کتنے سالم سے ادھر یہ بھائی کھڑی ہے آ جائیں یہ کور آ رہا ہے ایسا پرستو دکھائیں اپنا پرستو اپن کریں واو یہ کیوٹی پائی کون ہے چچو کی جان ہے چلیں اندر چلیں آرام سے آپ نے ہمارا کیا رہا رہنے آ جائیں سب گر والے جا رہے ہیں میں ابو جان اور چھے بچے ہیں گر باقی جتنے بھی بڑے ہیں وہ سارے جا رہے ہیں میرے ہونے والے سسرال اور ایک اور چیز ابھی میں اور سکلین بھائی لے کے آئے آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے بھائی صاحب کوئی رسم اور رواد ہوتے ہیں ہوتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے پورا تھوڑا گھر کے چاول جو ہیں گاڑی میں رکھ دیئے گئے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ گھر والے خریدیں گے راستے سی بھائی رو کوئی 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 رکھیں گے نہیں نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں بھائی افضل آئے ہوئے تھے یہ پوچھنے کے لئے لینٹر آج چلے گا جناسکا میں تو یہ پوچھنے کے لئے آئے تھے کہ بیچ میں کوئی ڈبی تو نہیں رکھنی ڈبی مطلب کہ جگہ رکھتے ہیں پنکھا لگانا ہو بلو لگانا ہو تو در تو بجلی ہے نہیں تو مقصد نہیں ہے رکھنے گا تو میں نے بول دیا رہنے لے بعد میں بھائی مبشر سے نا کلاس لگ جائے کہ تم نے کیوں بولا رہنے تو ہونی چاہیے لیکن بول دیا سو بول دیا کوئی بات نہیں گھر والے میرے ہونے والے سسرال تو جا رہے ہیں لیکن کیوں جا رہے ہیں بھائی صاحب رسم و رواج پتہ نہیں کڑے کڑے رسم و رواج نہیں کوئی سمجھتے آن دینی بندہ کرے کی تو خیر ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے بوکنگز وغیرہ ڈن ہیں لیکن بھائی صاحب وہ رسم و رواج کر کے دن جو ہیں وہ اگین فائنل کرنے ہیں وہ فکس کرنے ہیں ڈن وہ ہی ہوں گے جو پہلے رکھ دی ہیں لیکن وہ رسم و رواج جو ہے نا وہ ضرور کرنے ہیں تو وہ چاول لے کے جاتے ہیں چینی لے کے جاتے ہیں ایک بد ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں مٹھائی ماتا نہیں کیسا آپ گندے نہیں جی جو بھی ہے بھائی مدسر و لاغ بنائیں گے جو جو خریدیں گے وہ و لاغ میں بتا دیں گے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا کیا لیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ جی ابھی ہم لال سویٹ پیٹ ٹاؤن یہاں سے مٹھائی ہم نے لینی ہے تو لیتے ہیں انشاءاللہ ابھی ایک ٹوکری جو ہے وہ پیدگی بنوانی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی سونگی آگی گری آگی پاکی بھی چیزیں آتی ہیں پھر ان کو پیک کروانا ہے بخانے آگے بادام آگے بادام بڑے والے اچھے والے ہیں اور شوارے ہیں پتاشے آگے اور کینڈیز آگے ابھی بھی پتہ نہیں اور کچھ آنے والا رہتا ہے کہ سب آ جکے ہیں دیکھتے ہیں انچزوں کی کونٹی جو ہے نا کونٹی وزن تداد ہے یہ کم تھی اب بڑھائی ہے زیادہ زیادہ ایک کلو کی جگہ دو دو کلو کروائے ہیں اور شواروں کے ساتھ ہم نے خجوریں بھی آڈ کی ہیں اور یہ جی میٹھی سونف اس کے اندر سونف ہے اوپر کوڈنگ ہوئی ہے میٹھے کی اکھروڑ بھی ہو جائے سامان جو ہے ہم نے یہاں سے لے لیا لیکن ان کی پیکنگ جو ہے نا کسی اور دکان سے ہوگی کبھی سامان ہم لے کے جا رہے ہیں اسی دکان پہ جہاں سے ہم نے پیکنگ کروانی ہے انشاءاللہ دکان سے ہم نے پیکنگ کروانی ہے اور دکان سے ہم نے پیکنیا ہے اسے ہم نے پیکنیا loose اور کہ کہ نے چاہی Gun Jerusalem اور اور کہ خاص د bi سامان ہم نے پہ لیا الحمدللہ جی دنیا سامان بنوائے اس کو پیدا کی پتہ نہیں گے کہا تھے پیدا کی پیدا کی چٹوکری ہے جو بھی ہے وہ سب کچھ لے لیا ہے الحمدللہ ابھی ہم جا رہے ہیں منزل کی طرف اس لئے میں نے سلام لی تھی کہ یہ زین بھائی کی ویڈیو ہے اور زین بھائی کی ویفرز کو اگین اسلام علیکم یہ بات اور آگے جا رہی ہے وہ حیول اور ٹارزن جو ہے یہ پیچھے پیچھے الحمدللہ گھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر جو جو سمجھ میں آیا کھایا الحمدللہ ہم واپس آ چکے ہیں بتانا میں بھول گیا شاید زین بھائی نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہم گئے ہوئے تھے زین بھائی کے دن کرنے کے لئے تو الحمدللہ شادی کے دن جو رکھتے ہیں وہ ڈیرڑ دن فکس ہو چکے ہیں الحمدللہ یہ بات یہ بات تو الحمدللہ جی گھر والے جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں دن فائنل ہو گئے ہیں جی بس اے حادث سارا کچھ تو خیر آج کا بلاؤ یہی پر ختم کرتے ہیں ضرور لابدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ